پی ایم کسان سمان ندیو جنہ کے اگر آپ لاوارت کسان ہیں تو آپ سبھی کسان بھائیوں کے لئے ایک بہت اچھے قبر نکل کر آ چکی ہے آج پی ایم کسانیو جنہ کا بینیفیسری سٹیٹس آسانے سے اوپن ہونے لگ گیا ہے اتنے دن آپ سبھی کسان بھائیوں کو بتا ہے کہ سرکار نے جو نئی آپسن بینیفیسری سٹیٹس چیکرنے کا نکالا تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا کبھی کبھار موبائل میں کام نہیں کر رہا تھا اوٹی پی صحیح ڈالنے کے بعد جو دی اوٹی پی رونگ بتا رہا تھا ویریفیکیسن فیلڈ بتا رہا تھا لیکن اب جو سرکار نے پی ایم کسانیو جنہ کا سٹیٹس چیکرنے کے لئے نیا طریقہ نکالا ہے ریجسٹیشن نمبر اور موبائل نمبر کا تو وہ اپسن آج سے پروپرلی ورک کرنے لگ گیا ہے پوری ویب سٹیٹ پروپرلی ورک کرنے لگ گیا ہے بینیفیسری سٹیٹس کا جو آپ صحیح سے کام کرنے لگ گیا ہے کس طرح سے آپ کو بینیفیسری سٹیٹس سیک کرنا ہے کس طرح سے آپ کو ریجسٹیشن نمبر پرپٹ کرنے ہیں وہی سوٹے سے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو پورا ضرور دیکھنا اگر آپ کے موبائل نمبر ریجسٹر نہیں ہے پھر بھی آپ کو کس طرح سے ریجسٹیشن نمبر نکال لیں ہیں کس طرح سے آپ کے موبائل نمبر ریجسٹر پی ایم کسانیو جنہ میں کیا جا سکتے ہیں وہ بھی پورا ضرور ویڈیو دیکھنا آپ کس طرح سے سٹیٹس سیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے اپنے موبائل یا پھر لیپ ٹوپ میں اوپر اوپر سرچ کرنا ہے پی ایم کسان جیسے آپ پی ایم کسان سرچ کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پی ایم کسانیو جنہ کی جو آدھیکارک ویب سائٹ کا لنک ہے اوپر اوپر دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ سرچ کرو گے پی ایم کسان جیو ای ڈوٹین اوپر اوپر دیکھنے کو ملے گا اسے آپ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ آدھیکارک ویب سائٹ آپ کی موبائل یا پھر لیپ ٹوپ میں اس طرح سے اوپن ہو جاتی ہے اب یہاں پر آپ کو نیچے کی طرح پانا ہے بینیفی اس طریقیس والے اوپسن پر آپ کو جانا ہوگا جو یہاں پر آپ کو دیا وہاں مل جاتا ہے اب یہاں پر آپ جیسے کلک کرو گے تو پہلے یہاں پر آپ کو اس طرح کا اوپسن نہیں دیکھنے کو ملتا تھا لیکن ابھی پچھلے ایک مہینے میں اس کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے اور ایک مہینے سے کام نہیں کر رہا تھا نئی اوپسن لیکن آج سے کام کرنے لگ گیا ہے تو یہاں پر آپ کو اوپر ہی اوپر جو اوپسن دے رکھا ہے یہاں پر آپ کو ریجسٹریسن نمبر اور موبائل نمبر ڈالنے کا اپسن مل جاتا ہے اگر آپ کے پیمک سانیو جانہ میں موبائل نمبر ریجسٹر ہیں تو یہاں پر آپ موبائل نمبر سے اپنا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں OTP آئے گا آپ کے موبائل پر OTP ڈالنے کے بعد آپ کا سٹیٹس اوپن ہوگا لیکن اگر آپ کے موبائل نمبر نہیں چھوڑے ہوئے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم سٹیٹس کی اس طرح سے اوپن کریں گے کیونکہ آپ ریجسٹریسن نمبر والا اپسن چوز کریں گے پھر بھی آپ کی ریجسٹر موبائل نمبر پر OTP آئے گا تو یہاں پر اگر آپ کے پاس پہلے تو ریجسٹریسن نمبر نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر ایک اپسن دے رکھا ہے ریجسٹریسن نمبر کا Now your ریجسٹریسن نمبر اس اپسن پر آپ کو off click کرنا ہوگا میں اس پر جیسے click کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو ریجسٹریسن نمبر نکالنے کا اپسن سرکار دے رہی ہے تو یہاں پر آپ کو وہی موبائل نمبر ڈالنا ہے جو آپ کے پیم کسانیوں میں جڑے ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے موبائل نمبر پیم کسانیوں جنا میں نہیں جڑے ہوئے ہیں اور یا پھر جڑے ہوئے موبائل نمبر ابھی کھو چکی ہیں ایکٹیو نہیں ہے گم ہو چکی ہیں یا پھر ریچارج نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پیم کسانیو جنہ کی ایکی آوائی شی کرنی ہے اگر آپ نے ایکی آوائی شی پہلے کر لی ہے تو آپ نے جس بھی موبائل نمبر سے ایکی آوائی شی کی ہے وہی موبائل نمبر آپ کی ریشٹیسن نمبر نکالنے کے لیے اور اسٹیٹس سیاہ کرنے کے لیے کام آنے والے ہیں یعنی وہی موبائل نمبر آپ کے پیم کسان میں بھی جڑ زکی ہیں تو یہاں پر آپ کو ابھی اگر آپ نے ایکی آوائی شی نہیں کرائے تو جلدی سے ایک اوائی شکروا لیجئے جس موبائل نمبر سے آپ ایک اوائی شکر ہوگے اسی موبائل نمبر آپ پیمکسان میں ریشٹر بھی ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے ایک اوائی شکر رکھی ہے تو میں میرے موبائل نمبر یہاں پر آپ کو ڈال کر دکھا دیتا ہوں کس طرح سے آپ کو ریشٹ ایسے نمبر نکال لیں ہیں موبائل نمبر ڈالنے کے بعد گیٹ موبائل اوٹیپی اور اوپسن پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کروگے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے موبائل پر ایک اوٹیپی بھیج جائے گا اوپر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے موبائل پر اوٹیپی آ چکا ہے میں نے یہی موبائل نمبر ڈالا تھا تو اب یہاں پر میں اوٹیپی دیکھ لیتا ہوں اوٹیپی میرے موبائل میں آیا ہے نینیان میں گنچالیس گنچاس تو یہاں پر میں ان کو کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں ڈال دیتا ہوں OTP ڈال لینے کے بعد یہاں پر آپ کو gate detail پر کلک کرنا ہوگا gate detail پر کلک کرنے کے بعد آپ کو نیچے کی طرف scroll کرنا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے registration number ہیں وہ میرے سامنے آ چکے ہیں PM کسان کا جو registration number ہو کھل کر آ چکا ہے اور یہاں پر آپ registration number کے ساتھ ساتھ کسان کا name بھی دیکھ سکتے ہیں میرا name یہاں پر کھل کر آ چکا ہے حالانکہ یعنی میں نے registration number hide کر رکھے ہیں شرک شاہ کی وجہ سے اور mobile number اور یا پھر name یہ بھی میں نے hide کر رکھے ہیں تو آپ اس کو ignore کریے گا اب یہاں پر آپ کو registration number کو gop piker لینا جیسا کہ یہاں پر میں اسے registration number کو gop piker لیتا ہوں gop piker کے آپ کو back کرنا ہوگا back کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو جو option مل رہا ہے registration number ڈالنے کا اور mobile number ڈالنے کا آپ کے mobile number سے آپ نے registration number نکالے ہیں اس کا مطلب mobile number تو پہلے سے آپ کے لنگ link ہے تو آپ mobile number سے چیک کر سکتے ہیں یا پھر registration number سے بھی چیک کر سکتے ہیں تو دونوں اپسن ابھی آپ کے کام کرنے لگ گئے ہیں کیونکہ آپ نے ریشٹیسن نمبر نکال کر چیک کر لیا ہے کہ آپ کے موبائل نمبر کام کر رہے ہیں یا پھر نہیں کر رہے ہیں آپ کو آپ کے موبائل سے ریشٹیسن نمبر نکالنے میں سمجھ سے ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے موبائل نمبر پیمک سانیوزنہ میں ابھی تک ریشٹر نہیں ہے اس کے لئے آپ کو ایک یا وائشی کرنا ہوگا یا پھر آپ نے پہلے کر لی ہے تو آپ کے پہلے والے ریجٹر ہو چکے ہیں تو اب یہاں پر آپ کو ریجٹیسن نمبر والے اپسن پر چیز کرنا ہے یا پھر موبائل نمبر والے اپسن پر چیز کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا ریجٹیسن نمبر یا پھر موبائل نمبر ڈالنا ہے تو یہاں پر میں نے کوپی کر لیا تھا یہاں پر ہم پیسٹ کر دیتا ہوں اپنے ریجٹیسن نمبر پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو جو image code کا اپسن دکھائی دے رہا ہے یہاں پر آپ کو دیان سے دیکھنا ہے اگر آپ ابھی موبائل سے status دیکھ رہے ہو تو یہ image code ہے وہ یہاں پر آپ کو نہیں ڈالنا ہے یہ image code اب کام نہیں کرے گا اس image code کو آپ کو دبائے ہوئے رکھنا ہے long press کرنا ہے جیسے آپ long press کروگے تو open image new tab والے option پر آپ کو click کرنا ہے اگر یہی process آپ لیپ ٹوپ سے کر رہے ہو تو آپ کو کوئی بھی دکت نہیں آئے گی ریسٹس نمبر اور image code ڈال دیا ہے اور میں نے جو image code ڈال لے ہیں وہ نیچے والے یہاں پر جو image code دکھا رہے ہیں وہ نہیں ڈالے ہیں کیونکہ موبائل میں کام نہیں کرتے یہ صرف لیپ ٹوپ میں ہی کام کرتے ہیں تو میں نے new image code جو new tab میں open کیا تھا یہاں پر جو new tab ہے وہ میں نے یہاں پر والا image code یہاں پر ڈال دیا ہے اب یہاں پر آپ کو generate otp والا option پر click کرنا ہوگا اگر آپ کا otp مطلب image code صحیح ہوگا تو otp آئے گا ورنہ آپ کا otp نہیں آئے گا تو دوبارہ same image code دیان سے دیکھ لیجے گا تو اب یہاں پر میرے موبائل پر otp آ چکا ہے یہاں پر آپ دیان سے دیکھ سکتے ہیں اور جو otp آئے ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھیں سی سڑھ سٹیسیا میں کوپی کر لیتا ہوں اور کوپی کرنے کے بعد یہاں پر میں ڈال دیتا ہوں otp ڈال لیں کے بعد یہاں پر آپ کو gate at app click کرنا ہے gate at app آپ جیسے click کرتے ہیں تو یہاں پر آپ live process دیکھ سکتے ہیں میرے موبائل میں یہاں پر ابھی time دیکھ سکتے ہیں otp دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل live status open ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ کو status میں دیکھ لیجے اس طرح سے status open ہوئا ہے یہاں پر میں تھوڑی data hide کر لیتا ہوں اور یہاں پر بہت سارے option ابھی اٹھا دیے گئے ہیں اور جو بھی یہاں پر بدلاؤ کیا گیا ہے اس کا complete ویڈیو میں آگے آپ کو دے دوں گا ابھی چینل سبسکرائب کر لیجے یہاں پر آپ کو پیمک زانیو جنہ سے ریلیٹ پوری زان کا ردیز آتی ہے تو یہاں پر آپ آسانی سے اپنا status دیکھ سکتے ہیں جو بھی بدلاؤ benefits 3 status میں ہوا ہے اس کا complete ویڈیو میں آپ کو آگے دے دوں گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دھنیواد کسان میتروں